اسلام علیکم پیارے بچوں آج جمعیرات 7 مئی 2020 کا اسلامیات کا کام ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو ہم نے جو چپٹر کرنا ہے آج مصاق مدینہ ہے مصاق مدینہ چپٹر میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس میں لکھنا کیا ہے اور یاد کیا کرنا ہے تو میں نے الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ کا لکھائی کا مواد کونسا ہے اور یاد کرنے کا مواد کونسا ہے تو جو آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنا ہے وہ ہے سوال نمبر ایک اور دو اور جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ بھی ہے سوال نمبر ایک اور دو مطلب جو آپ لکھیں گے وہی آپ بہت اچھے سے یاد کریں گے آپ سپیلنگ انگلیش کے جورو یاد کر لیتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اردو میں آپ بہت سی ڈکٹیشن میں سے مطلب امراع کی خلقیاں کر جاتے ہیں تو کوشش کریں آپ امانداری سے ٹو فنگر گیپ کے ساتھ اپنا کام کریں اور بہت اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر کے کریں دیکھیں میں نے جیسے جس رائٹنگ پیٹرن میں کی ہے آپ نے بھی بلکل مجھے فالو کر کے کرنا ہے سوال نمبر ایک ہے ہمارا مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے سب سے پہلے آپ نے یہ سوال لکھنے ہیں اس کا جواب اس کے بعد سوال نمبر دو ہے انسار کے قبائل کون سے تھے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہاں ہیں تو پہلے سوال ہمارا ہے سوال نمبر ایک مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے اس کا جواب آپ دیکھیں گے اچھا اس کا جواب آپ دیکھیں یہاں پیڈ نمبر تھرٹی فائیو پر یہ ہے مدینہ سیکنڈ لائن مطلب فرسٹ کے بعد سیکنڈ لائن ہے سیکنڈ لائن جہاں سے اس کا سنٹنس ختم ہو رہا ہے سیکنڈ لائن سے ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ لائن کے میڈ سے یہاں مار کیا بھی ہوئے بریکٹ کے ساتھ یہ کیشم آف آن کا انسر ہے ایسے یہ آپ کی بکس پر بھی مار کیا ہوگا مدینہ منورہ میں یہود کے تین قبائل بنو کینکا بنو نزیر اور بنو قریزہ تھے صرف اتنا سانسر ہے یہاں تک مطلب ہاف لائن کا انسر ہے لیکن آپ کا یہ دو نمبر کا چھوٹا سا سوال آتا ہے آپ اس میں مسٹیک کہاں کرتے ہیں مسٹیک آپ کرتے ہیں بنو کینکا لکھتے ہوئے بنو نزیر لکھتے ہوئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان ورڈز کی بار بار آپ اپنے رف پر پریکٹس کریں نیٹ نور بک پر تو آپ لکھیں گے لکھیں گے ایک بار لیکن ہو سکتے آپ کو اس میں آپ اوور کم نہ کر سکیں اپنی والدی تو رف پر آپ نے بار بار لکھے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ تینوں جو ہیں وہ لکھنے آتے ہیں ورڈز یا نہیں کینکا بنو نزیر اور بنو قریزہ تو یہ تھی آپ کی کامن مسٹیک جو میں نے آپ کو بتائی اس قیسٹن کی اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا سوال تھا انسار کے قبائل کون سے تھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا جواب کہاں ہے تو اس کا جواب میں نے آپ کو بک پر کہیں مارک نہیں کرایا بلکہ اس طرح جو آپ کا سیکنڈ قیسٹن ہے انسار کے قبائل کون سے تھے بک پر اس طرح ایک لائن ڈراؤ کروای تھی اس کے اوپر لکھوایا تھا انسار انسار کے دو قبائل آس اور خزرج تھے غلطی سے میری بک میں دو بر آس بچے نے لکھا تو میں نے ایک پر کراس کر دیا ہے اس کو آپ اگنور کریں گے اور سوال تھا ہمارا انسار کے قبائل کون سے تھے اس کا جواب انسار کے دو قبائل آس اور خزرج تھے تو اب آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے ٹو فنگر گیپ کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے اللہ حافظ آج کے لئے اتنا ہی خدا نسار تک موسیقی